دوستو اگر آپ ایک میکانک ہو کام سیکھتے ہیں یا آپ ہی سیکھ رہے ہیں یا آپ نے سیکھ کے اپنے دکان کر لی یا دوستو آپ کسی دوسرے میکانک کے پاس کام کرتے ہوں تو ایسے میں یہ ویڈیو نا آج آپ کے لیے بہت زیادہ نولج فلو ہونے والا ہے کیونکہ دیکھیں دوستو ایسے جو کیس آتے ہیں بہت ہی کم آتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ جو میرے پاس ایک بیرنگ ہے یہ ایک رولر بیرنگ ہے تو ایک کیپ والا ہے اور یہ بینہ کیپ والا یہ آپ کو جو اس میں لگا ہوا ہے یہ آپ کو بینہ کیپ والا ہی اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ یہ دو ٹائپ کے بیرنگ ہوتے ہیں ایک کیپ والا اور ایک بینہ کیپ والا تو اب دیکھیں دوستو جو یہ بینہ کیپ والا بیرنگ ہے یہ جو بیرنگ ہوتا ہے یہ اندر سے ہی اس کے اندر ٹھوکا جاتا ہے اور جو یہ کیپ والا بیرنگ ہے اس کو دوستو ہم اندر سے ٹھوک سکتے ہیں اور باہر سے اس کو ایسے ہی نکال سکتے ہیں اور یہ بیرنگ جو ہے آسانی سے نکل بھی جاتا ہے اور ڈل بھی جاتا ہے لیکن پروبلم کیا ہے دیکھیں دوستو یہ میرے پاس ایک ڈسکور بائک ہے یا آپ کے پاس ڈسکور 5 سپیڈ والی بائک ہو یا پریٹنا 125 ہو جو 5 سپیڈ گئر مینوال ہو تو ان میں ہی یہ تقریباً ایسی پروبلم آتی ہے اور یہ جو میرے پاس بائک آئی ہے دوستو اس کے اندر یہ بیرنگ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو نکال سکتے ہیں اور کیسے اس کو آسانی سے فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو بیرنگ میں نے آپ کو دکھایا یا کیاپ والا اس کو آپ آسانی سے نکال بھی سکتے ہو اور فٹ بھی کر سکتے ہو لیکن جو یہ بینا کیاپ والا بیرنگ ہے اس کو نکالنے میں کافی پروبلم بھی ہوتی ہے اور اس کو اندر ٹھوکنے میں کافی پروبلم تب بھی ہوتی ہے تو ایسے میں اگر دیکھیں دوستو یہ جو بیرنگ ہے اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے چلتے گیر بوکس میں پروبلم آنے لگتی ہے تو اس کا جو پانچوہ گیر تھا اس میں کافی پروبلم آ رہی تھی اگر ہم کم سپیڈ پر چلتے ہیں تو وہ ٹھیک چلتی ہے اگر ہم اس کو سپیڈ میں چلاتے ہیں تو پانچوہ گیر یہ چھوڑنے لگتی ہے کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں تو اس میں دوستو کیا ہوتا ہے یہ پانچوہ گیر چھٹکے سے چلتا رہتا ہے کبھی لگ گیا کبھی نہیں تو ایسے میں یہ پانچوہ گیر خراب ہو جاتا ہے اس بیرنگ کے چلتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا میرا مین پوئنٹ ہے دوستو یہ ویڈیو نا آپ کے لئے بہت زیادہ نورج فلوالا ہوگا اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو دیکھیں میرا آپ کو سب سے پہلا پوئنٹ ہے بتانے کا یہ بیرنگ الگ ہے اور جو اس کے اندر پہلے ڈالا ہے وہ الگ ہے ان کے دو نمبر ہوتے ہیں نمبر دوستو میں آپ کو یہاں پر بعد میں سکرین پر دکھا دوں گا تو جو اس کے اندر یہ بیرنگ ہے یہ تھوڑا الگ ہے یہ دونوں سائیڈ سے اوپن ہے اور جو میں آتھ میں لے رہا ہوں اور جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دوستو بیرنگ کیاپ والا ہے تو اب دیکھئے جو آپ کے پاس ہمارلو پرانی کالیبر بوکسر بائک ہے تو ان کے اندر یہ بیرنگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کو جو ہے ہم اس طرح سے باہر سے ہی ٹھوک سکتے ہیں اور باہر سے ہی دوستو کیا کرتے ہیں اس کو نکال بھی سکتے ہیں وہ ایک ونٹ کا ہی کام ہے لیکن جو یہ بیرنگ ہے جو اس کے اندر ہے وہ بینا کیپ والا ہے تو وہ بینا کیپ والا بیرنگ دوستو بہت ہی کم خراب ہوتا ہے اور بہت ہی کم ملتا ہے یہ کسی سپیر پارٹ والے کے پاس بھی نہیں مجھے ملا نہیں اجنسی ملا اور نہیں دوستو یہ ہمیں کہیں سے اوڈر پر ملا تو ایسے میں دیکھئے ہم نے جو ہے اس بیرنگ کو بھول جانا ہے اور یہ جو کیپ والا بیرنگ ہے اس کو ہمیں ڈالنا ہے کیونکہ آپ یہ مسوچونا کہ یہ کہ آپ بیوکوفی والا کام کرنے جا رہے ہو دوستو آپ نے ابھی ویڈیو پورا دیکھا نہیں ہے ویڈیو دیکھ لینا آپ کو اپنی آپ یہ سٹوری پوری سمجھ میں آ جائے گی تو دیکھیں یہ جو بیرنگ ہے اور یہ جو تقریبا میرے پاس کیس ہے یہ تیسرا یا چوتھا کیس ایسا ہے تو مجھے انہی دوران یہ بیرنگ نہیں ملا اور میں نے اس بیرنگ کو ٹھوکنا پڑا اس کے اندر اور اگر ہم اس بیرنگ کو اندر ڈال دیتے ہیں تو کیا پروبلم آتی ہے پروبلم جرور آتی ہے دوستو لیکن اس کا بھی میں آپ کو solution بتاؤں گا تب ہی تو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو منا رہا ہوں اور آپ کو تاکہ بھیفشیہ میں اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس پرکاس سے ہمیں اس کو نکالنا ہے اور اس بیرنگ کو ٹھوکنا ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے جو بیرنگ ڈال دیا اس سے کیا پروبلم آئے گی اور اس پروبلم سے کیسے نمٹا جائے تو دیکھیں دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویلڈنگ والے بھائی کے پاس دوستو ہو سکتا ہے یہ کیس کبھی آپ کے پاس پہلے آیا ہو آپ کی کیریئر میں تو میرے پاس دوستو تقریباً تین چار یہ کیس آ چکے ہیں تو میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تو دیکھیں دوستو جو میں اس سے اندر یہ کام کروں گا یہ جلوری نہیں ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے دوستو آپ میں سے کچھ مکانی بھائیوں نے یہ کام پہلے اس طرح کیسے کر دیا ہو کیونکہ ہر کسی کا دیماغ الگ الگ ترین سے کام کرتا ہے اور ہر کوئی بندہ دیکھئے جو کسی کے پاس پروبلم آ جاتی ہے تو اس کو solution کرنے کے لیے الگ الگ ترین سے دیماغ اپنا چلاتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ویلڈنگ والے کے پاس دوستو جب بھی آپ کسی چیمبر کے اندر سے ٹوٹو ہوئے بولٹ کو یا بیرنگ کو نکلواتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ایک سابدھانی کو ضرور یاد لگنا ہے دیکھیں جب ہم اس چیمبر کو یہاں پر لگاتے ہیں ارث کے لیے تو آپ نے یہ جو ارث ہے اس کو پکل گا دینا ہے نہ کی کسی فیس کے پاس جو یہ چیمبر کا فیس ہوتا ہے جسے یہاں پر کوئی پروبلم نیا ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک لمبا بولٹ لینا ہے جو اس ٹوٹے ہوئے رولر بیرنگ کے اندر آ جائے یہاں پر اس کے اندر پلے ہونے چاہیے تو اب اس کو جو ہے آپ نے تھوڑا اوپر کی سائیڈ سے ویلڈنگ کر دینا ہے اس کو بالکل نیچے سے ویلڈنگ نہیں کرنا تاکہ یہاں پر کوئی فیس خراب ہونے والی بات ہو جائے تو اس پرکار سے پہلے آپ ویلڈنگ کر لینا اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھئے کسی پلاس یا پھر پانے یا چابی کی مدد سے آپ نے اس کو تھوڑا گھما لینا ہے جیسے کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ نے کیا ہے اس کو جیسے گھمایا تو یہ بیرنگ یہاں سے فری ہو جائے گا تو ہوتا کیا ہے یہ بیرنگ اتنا ٹائٹ اندر اس کے ڈالا ہوا ہوتا ہے جسے یہاں پر یہ نکلنے میں پروگرم کرتا ہے تو آپ نے اس کو جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا گھما لینا ہے تاکہ یہ یہاں سے فری ہو جائے اور یہ آسانی سے نکل جائے اس کے بعد آپ نے ایک الگ سے ٹرک ہے جس کو ہم آسانی سے اس بیرنگ کو نکلوا سکتے ہیں تو اب دیکھیں دوستو میں آپ کو اس بیرنگ کا سائز دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اس بیرنگ کو چیک کیا تو یہ بیرنگ دوستو آپ کو ایک ہی نمبر کا دکھائے دے گا صرف فرق اس میں اتنا ہے ایک کیپ والا ہے اور ایک بینا کیپ والا تو اب دوستو جو ہمیں ہے یہ سپیسل بیرنگ تو نہیں ملا تو ہم نے اس کے اندر یہ ڈال دینا ہے اور آگے اس میں کیا پروبلم آتی ہے اگر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور اگر ہم کو یہ نہیں ملتا ہے تو اس پروبلم کا ہم کیسے حل کرتے ہیں اور اب دیکھیں دوستو ہم نے اس چمبر کو ساف کر لیا ہے اور آپ یہاں پر یہ دو کٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کٹ اس لئے دے گئے ہیں تاکہ یہاں سے یہاں پر کٹ دیے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ ہول بھی دیکھ سکتی ہیں یہ ہول انہی بائک میں ملے گا جیسے کی اب یہ لیٹسٹ پلیٹینا ڈسکاور یا کوئی بھی دوستو تگریبن ایسی بائک آگئی ہیں ویسے تو سبھی کے اندر اب یہ کٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جن کے اندر یہ اس طرح سے اوئل میں بھیگے ہوئے مینگن اور یہ ایک ویلے آتی ہیں تو یہ بائرنگ تو دیکھیں دوستو جو پہلے والا تھا اس کو دونوں طرف سے اوئل مل رہا تھا لیکن ہمیں جو ایک یہ دوستو یہ بائرنگ تو نہیں ملا تو ہم نے اس کیپ والے بائرنگ کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ تو ہم ڈال دیں گے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ اوئل اس میں جاتا رہے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ بائرنگ اس کے اندر لیے یہ ویڈیو ہم یہی پر سماکت کر رہے ہیں اس کا نیکسٹ پارٹ آئے گا اور اس میں میں آپ کو جان کر ہی دوں گا کہ کس پرکار سے ہم اس پروبلم سے نبٹ سکتے ہیں دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ ایک ایک ایکسپیریانس میکانک ہیں تو آپ نے جو ہے یہ کام پہلے سائد کیا ہوگا یا نہیں بھی کیا ہوگا یا دوستو کیسے ہم اس سے نبٹیں گے آپ نے اس کا جواب میرے کو کمنٹ بکس میں جرور دینا ہے تو دوستو فلال کے لیے دیجئے اجازت ہم ملتے ہیں اگلے نیسٹ ویڈیو میں کسی نئے انٹرسنگ ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لیے آگا دیجئے آپ کا دن سبح رہے جہن وندے مہترم